اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نوستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے آواز کی دنیا کے ایک ایسے جادوگر کو جن کے گائے بھجنوں کا آپ نے بہت پسند کیا ان کی گائے ہوئی گزلوں کو انہیں پیار دیا ان کا بہت مان اور سمان پوری دنیا میں ہوا بھارت کا نام روشن کیا لیکن آج کل وہ چرچہ میں ہیں اپنی لف سٹوری کے وجہ سے پلیز الکم جانے مانے گائک بھجن سمبرات آواز کے جادوگر انوب جلوٹا اب آپ کی عدالت میں آپ سب کے سب کے جانے پہچانے ہیں انوب جلوٹا جی ہیں میں آمد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں آج کے جج جانی مانی میڈیا پرسنیلٹی سنیز ٹنڈن کو اور اس سے پہلے کی آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج سنی ٹنڈن کی عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے اجازت ہے میں الزام لگاؤں اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں لوگ کو بتا دوں بھکتی سنگیت کے لیے مشہور انوب جلوٹا کو بھجن سمرات کہا جاتا ہے انوب جلوٹا نے سنگیت کی دنیا میں کریئر کی شروعات کی کشور کمار کے سٹیٹ شوز میں جونیر آرٹسٹ کے روپ میں انوب جلوٹا کو بڑا بریک ملا جب فلم شرڈی کے سائیں بابا کے لیے انہوں نے چار گانے ریکارڈ کیے شروعاتی دور میں انوب جلوٹا کا گایا بھجن ایسی لاغی لگن سپر ہٹ ہوا ایسی لاغی لگن انوب جلوٹا کی گائی کبیر اور سورداز کی رچنائیں بھی لوگوں نے پسند کی انوب جلوٹا نے غزل گاین میں بھی کافی نام کمائیا انوب جلوٹا نے دو ہندی فلمیں بھی پریڈیوز کی ان کے گائی بھجنوں اور غزلوں کی بہت سی آلبمز ہٹ ہوئیں انوب جلوٹا پوری دنیا میں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لائیو کانسرٹس کر چکے ہیں انوب جلوٹا ایک الگ طرح کی چرچہ میں آئے جب بگ بوس نام کے شو میں یہ شامل ہوئے آپ کی عدالت میں انوب جلوٹا اپنی پیروی خود کریں گے امنو جی مقدمہ شروع کرنے سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں آپ آج اکیلے آئے ہیں وہ نہیں آئی ہیں میں میں اپنے ساتھ اپنی پہلی وائف کو لے کے آیا ہوں میرا ہارمونیم تمہیں کچھ سنا دوں پہلے چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا کچھ ریت جگت کی ایسی ہے ہر ایک صبح کی شام ہوئی ہوئی تُو کون ہے تیرا نام ہے کیا سیتا بھی یہاں بدنا ہوئی پھر کیوں سنسار کی باتوں سے بھیگ گئے تیرے نینہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا انوگ جی آج کہنے سننے کی بات نہیں ہے الزام لگیں گے آج آپ اب آپ اپنا اٹیک شروع کریں پہلے بھگوان کا نام لے لیجی ہاں ضرور ضرور ایک گالوں تھوڑا جی ایسی لاغی لگن نیرا ہو گئی مگن بہت بہت شکریہ اب یہ کس سے لگن لگی یہ تو ابھی پتا چلے گا بکتما شروع کرتے ہیں تو بکتما شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام جانے مانے گایت انوگ جلوٹا پا آپ کی عدالت میں گایت انوگ جلوٹا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی چھوی کو برباد کر لیا انوگ یہ پچاس سال سے آپ کہا رہے ہیں لوگوں نے اتنا پیار دیا بھکتی سنگیت میں آپ کو بھجن سمراٹ کہا آپ تو بھکتی رس میں دیکھا لیکن عمر کے اس موڑ پہ آپ جسلین میں اتنے تلین ہو گئے آپ کی تو امیج ہو گئی کہ مس مس ترے دو نیند میرے دل پر لے گئے چین مجھے ایک بڑی تکلیف ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ سادھو سنتوں کی آدھرنی شرینی میں گنتے ہیں کرپیا ایسا نہ کریں لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ سادھو سنت ہوگا بھجن گاتے ہیں اتنے سالوں سے بھجن سن رہے ہیں تو یہ ضرور کچھ اس ٹائب کی ہوں گے جیسے سنت لوگ ہوتے ہیں میں سنت نہیں ہوں میں ایک سادھارن آپ لوگوں جیسا دیکھتی ہوں بلکہ میں نے تو ان سے ریکویس کی ہے کہ اس انٹرویو کے بعد میں جب لنچ ہمارا آرینج ہوگا تو ایک گلاس ریڈ وائن بھی آرینج کر دیں اس کے پہلے کیونکہ ہم پارٹی میں سب کے سامنے سب کے سامنے جو ایک سوشل ڈرنک ہوتا ہے وہ لیتے ہیں کسی سے چھپا کے نہیں لیتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے کشت یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھجن سنگر کو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی مرسیڈیز میں گھوم رہا ہو اور بہت اچھے گھر میں رہ رہا ہو اس کے ہاتھ میں تو ایک کمنڈل ہونا چاہی ہے اور وہ دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اور بھجن گا رہا ہو آپ اگر کمنڈل پہن لیں گے آشرب پھول لیں گے زیادہ کمائی ہوگی لیکن معاملہ کمائی کا ہے ہی نہیں کمائی کے بیچے ہم ہے ہی نہیں اور یہ جو اپنے ایمیج کی بات کہی ہے ہم ایک بھجن گاتے ہیں گرنانک دیو جی کا شبد گاتے ہیں اس میں کہا ہے کہ دکھ سکھ دونوں سم کری جانے اور مان اپمانا یہ جو دکھ سکھ کے افیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ مان اپمان سے افیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ خوشی سے اور بہت زیادہ سمان سے افیکٹڈ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں اور یہ جو ایمیج آپ سمجھتے ہیں خراب ہوئی ہے مجھے لگتا بلکل خراب نہیں ہوئی ہے لوگوں کو جیسے ہی سچائی پتہ لگے گی اسی ایمیج سے اسی دھیان سے لوگ مجھے پھر دیکھنے لگے ہیں دیکھئے میں کیسے خراب ہوئی آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا میں آج کل بہت کوئی لکھا جا ہے آپ کے بارے میں ایک سجن نے لکھا پہلے کہاوت تھی کالا کلوٹا بینگن لوٹا اب کہاوت ہے انوب جلوٹا مکھن لوٹا اب مجھے مجھے اس پہ دو لائن یاد آتی ہیں آپ کو سنا جاتا ہوں اس کو سنیاں بھول جائی ہو سو آپ کہہ رہے کہ میں نہیں مکھن کھائے وہ کہہ رہے پوری ہنڈیا لے کے گائے ہو گیا یہ سب ہر روز لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے کہ 65 سال کی انوب جلوٹا 28 سال کی جسلین 37 سال کا فرق اب یہ تو جگجید سنگھ آتے تھے نا نہ عمر کی سیما ہو جنم کا ہو بندھن لیکن سوال یہ ہے کہ وہ افیر تھا ہی نہیں جب افیر ہے نہیں تھا نہیں تو لوگوں کو کہنے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا بھجن میں اتنی طاقت ہے تو ہم پہلے ویسے دیکھئے بھجن میں طاقت تو ہے لیکن اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے تو آپ کو بھجن کی طاقت کا پرساد ملا آپ کے سامنے کھڑا ہوں دیکھئے بھجن گا کر میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں میرے خیال سے بہت بڑا پرساد ہے اب ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ ہم تو خامکاب ہنی سنگھ میکا سنگھ ارجی سنگھ کے چکر میں پڑے رہے یہ جلوٹا جی سے سیکھتے کیا کریں ابھی بھی آ جائیں آ جائیں میں سکھا دوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا بلکل کچھ نہیں تھا ہوا کیا میں آپ کو قصہ پورا سنا دیتا ہوں جسلین ہم سے دو تین سال سے گانا سیکھتی ہیں اور بہت کم آ پاتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت بیزی ہیں میں بھی بہت بیزی ہوں شاید چھ بار میں ان کے گھر گیا پانچ بار وہ میرے گھر آئیں تین چار بار ہم ائرپورٹس پہ ملے ہیں ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہ مجھے بگ بوس کا آفر ملا جانے گا میں نے کہا ضرور جاؤ تمہارا بہت نام ہو جائے گا کہتی نہیں لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک وچھتر جوڑی بن کے جائے اکیلے میں نہیں جا سکتی تو میں نے کہا کسی کو ڈھونڈ لو کسی کو لے جاؤ نہیں نہیں آپ چلیے نہیں میں نے کہا میں دنیا ہوں گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پھر اس کے پتا جی نے بھی مجھے کانٹیکٹ کیا ان کو بھی پہلے سے جانتا ہوں خیر دو چار بار کہنے سننے کے بعد میں مان گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ایسی وچھتر جوڑی میں جائیں گے جو گروہ شش وچھتر جوڑی بن کے اندر جائے گی وہ ہم نے اس کو سمجھا دیا وہ بھی مان گئی اس کے پتا جی بھی مان گئے سب ہو گیا اس کے بعد بگ باوز کی ٹیم نے چھے دن پہلے جسلین کو ان کے گھر سے اٹھا لیا وہ لے گئے میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ باقی کہانی سنائے اس سے پہلے میں ذرا عدارت میں کچھ تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اور جسے آپ ششہ کہہ رہے ہیں ان کی دکھائیں دکھائیں یہ تصویریں اب یہ گروہ ششہ کی تصویریں تو نہیں لگ رہی ہیں نہیں اس میں کہیں آپ کو میری طرف سے کوئی ابھدر اشارہ لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ابھدر ہم تو کہہ رہے ہیں محبت محبت بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اسے کہا سٹیج پر تم یہی بولنا کہ ہم گروہ شش کی طرح جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پرومو وغیرہ پروموشنل جو بھی بننے تھے ایک ایٹریکشن کے لئے وہ سب بنیں لیکن میں نے اسے کہا تم بولنا یہی کہ گروہ شش کی طرح جا رہے ہیں چھے دن پہلے اس کو اٹھا لیا میں سٹیج پر پہنچا اور میں نے ایسی لگن گایا اور میں نے جا کے سلمان خان کو کہا کہ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آئے ہیں میں نے کہاں میرے ساتھ جسلین آئی ہے میرے ساتھ گانا گاتی ہے میری سٹوڈنٹ ہے مجھ سے سیکھتی ہے انہوں نے کہا ذرا پھر ان کو مل لیتے ہیں وہ آئیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تو جی ان سے ریلیشنشپ ہے اب میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ میں نے کہا اچھا ریلیشنشپ ہے چلو اندر دو چار ہفتے یہی گزار کے آ جاتے ہیں اور چلو اندر چلو اندر اور آ کے باہر سب کو بتا دیں گے معاملہ کیا تھا جس دن میں باہر آیا کیونکہ مجھے اندر کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں جس دن باہر آیا اس دن میں نے آ کے سب کو یہ بتا دیا کہ میرا کوئی سب مند نہیں ہے اب دیکھیں بتانے سے کیا ہوتا ہے جب انہوں نے کہا ریلیشنشپ ہے تو آپ کے مند میں لڈو پھوٹ رہے تھے لڈو سے کوئی زیادہ ہی پھوٹ رہے ہوں آپ دیکھیں کہ آپ تو وہاں گئے انہوں میرا کا بھجن گاتے ہوئے اور انہوں نے کیا گایا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا انہوں نے گایا کہ ہر ڈے لف ڈے ہے سنائے نا سنائے کیا ہے وہ لف ڈے لف ڈے کہہ رہی تھے آپ بھجن گاہ رہے تھے اور آپ کو پتا نہیں تھا نہیں ان کو کہنے دیجئے ان کا وہ سٹائل ہے گانے کا ان کا جو گانا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ گلائمر ہے فیکٹر ہے اور تھرٹی پرسنٹ سنگنگ ہے یہ ان کا سٹائل ہے تو ان کو گانے دیجئے اور میں ان کو یہی سلاہ ہمیشہ سے دیتا ہے آپ نے وہاں کہا کہ بہت سندر گایا بہت سندر ڈانس کیا تو پہلی بار دیکھا تھا یہ ڈانس ہے پہلی بار دیکھا تھا بالکل فرس ٹائم اور میں نے اس کو سلاہ دی کہ تم سنگنگ کو سیونٹی پرسنٹ رکھو گلائمر کو تھرٹی پرسنٹ تمہارا گانے میں نام ہوگا اور یہی سلاہ میں نے اس کے پتا جی کو بھی دی ہے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ریلیشنشپ نہیں تھا لیکن اور آپ کو وہیں جا کر پتا چلا کیا چیز کہ وہ کہوچاتی ہیں کہ ریلیشنشپ کی بات ہو انہوں نے کہا انہوں نے جب بولا کہ ہمارا ان کے سا ریلیشنشپ ہے اور میں چوک گیا میں نے کہا اس کو سمجھایا تو کچھ اور تھا اس نے بول کچھ اور دیا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اندر چلو انہوں نے یہ پروموشنل ویڈیو ایک ریکارڈ ہوا تھا وہ بھی ہمارے پاس میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ساڑھے تین سال سے ہمیں ریلیشنشپ چل رہی ہے ہم چھپ چھپ کے ملتے ہیں میں کولکتہ آ جاتی ہوں میں نے بھی یہ بولا تھا یہ پروموشنل ویڈیو تھا میں نے اسے کہا تھا ان کو دکھا لیں تو پبلیسٹی کر لیں تو لیکن تم وہاں یہ بولنا کہ ہم گروہ شش کی طرح اندر جا رہے ہیں کیونکہ میں بول رہا ہوں یہ لیکن یہ تو وہ ویڈیو اگر دیکھیں جنتہ کو پتا چل جائے گے تو پہلے سے ہی کچھ پتا تھا آپ کو کہ کچھ تو ہونے والا ایسا نہیں نہیں آپ دیکھیں دیکھائیں دیکھائیں میں ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ آ رہی ہوں جن کے ساتھ میں ساڑھی تین سال سے ریلیشنشپ میں ہوں میری لائف کا سب سے بڑا سیکرٹ ریویل ہونے والا ہے پیارے دوستوں میں ہوں انو جلوٹا اور آپ اور میں ہوں جسلیمتھاروں اور ہمیں دوسرے کو بہت کیا تھا جب میں کولکتا جانے چلتی ہوں تو انو جی کولکتا آ جانے اب بتائیے آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے پتا چلا تھا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروموشنل ویڈیو بنایا گیا تھا یہ آپ کو دکھانے کے لئے تھوڑے بنایا ہے یہ اس پروموشنل اس پروگرام کے لئے بگ باس کے لئے پروموشنل ویڈیو بنا تھا ان کو اپنا پروموشن بھی تو کرنا ہے لیکن میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا اور میں نے اس کو جو کہا تھا کہنے کو اس نے نہیں کہا جو نہیں کہا تو میں میں نے کہا اچھا نہیں کہا تم نے چلو دو چار رفتے گزار لیتے ہیں آ جائیں گے باہر پھر بتا دے گے وہ وہیں ہیں ابھی اس نے تو کہا ہم دل دے چکے سنم کہنے دیجے میں چاہتا ہی نہیں ایسا میرے اندر کوئی ایسی اچھا ہی نہیں میں تو آگے بھی اس کو گانے سکھاؤں گا جب وہ باہر آئے گی سنگیت ہی سکھے گی جب ان سے کہا آپ کے لیے گانا گائیں تو آپ نے کیا گانا سکھایا وہ بھی ہم سن لیتے ہیں ہاں ہاں بلکل انہوں نے آپ کے لیے کیا گانا گایا آپ کیسے گروہ ہیں ششہ کو کیا کیا سکھایا آپ نے یہ بھی دیکھی آپ کو انہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے پانچ فلموں کے نام لینے پڑے تو کونسے نام آپ لیں گی ایک ہی بتا دوں ہم دل دے چکے سنم ہاں کیا باتا ہے خوش تو ہوئے تھے خوش اس میں ہوئے تھے کہ اس کی خبر لیں گے تو بگ بوس کے گھر میں گر لائٹ چلی گئی کیامرہ بھی آف ہو گئے تو آپ کونسا گانا گائیں گی رات اکلی ہے اچھ گئے بہا اکھیں میری پار کانوں میں میری دیکھیں جو بھگوان کی کرپا سے ایک بار بھی لائٹ نہیں گئی لیکن بھگوان کی کرپا سے جسین تو مل گئے بلکل دیکھیں جسلین ملی ہے ایس سٹوڈن ملی ہے اور ہمیشہ رہی گی ہمیشہ گائے گی رشتہ یہ ہے کہ میں اور جسلین کے فادر ہم دونوں مل کے اس کی شادی میں اس کا کنیادان کریں گے یہ رشتہ ہے لیکن آپ نے تو وہاں کہا کہ دورے دونوں طرف سے ڈالے گئے یہ تو سب آپ نے جو پروموشنل ویڈیو کے بعد جو چیزیں سننی ہیں کیا میں نے ایسی کوئی چیز شو کے دوران کہی آپ لوگوں نے پورا بگ بوس دیکھا ہے کیا آپ کو ہماری کیمسٹری نظر آئی اچھا آپ کہاں نظر آئی اب آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہاں نظر آئی آپ کہتے ہیں کہ کیمسٹری نظر نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایسی حرکت نہیں کی بہت حرکت ہی ہوئی دیکھئے مجھے دکھائی مور کا پنکا میں ایک چیز کہوں گی اور آپ کو آج وہ پالن کرنا ہے ہاں دیجئے ٹھیک ہے تیار ہے آپ آپ کچھ نہیں کریں گے نہیں نکالیں گے نہیں نکالیں ٹھیک ہے آج کل بچے اپنے پتا کے گال پہ کس نہیں کرتے نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو سنیے نا پوری تو سن لیجئے اس نے یہاں کس کیا میں نے کہا یہاں چھوڑ دینا شاید کوئی اور کس کرے گا یہ بھی میں نے بولا یہ بھی میرا ڈالوگ ہے کہ یہ چھوڑ دینا ذرا یہاں کوئی اور کرے گا یہ ڈراما ہے وہاں پر یہ سب چل رہا تھا چیزوں کو انٹرٹینمنٹ ویلیو دینے کی کوشش ہو رہی تھی اس سے زیادہ کوشش بھی نہیں تھا اور جب وہ باہر آئے گی وہ بھی بتا دے گی کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتا جیسے کس کرتا ہے اس طرح سے کس کیا تھا آپ دیکھیں نا کہاں کیا تھا کیا یہ گال پہ کس نہیں کرتے بچے کیونکہ وہ ایک شو ہے تو اس کو اور زبردست بنانے کے لئے لپس چک بھی لگائی ہوئی ہے اور میں نے کہا یہ ادھر مت کرنا ادھر کوئی اور آئے گا کرنا تو پھر وہاں اپنے جسلین کے لئے گانا بھی گایا تھا چودویں کا چاند ہو وہ پورا سکرپٹڈ پروگرام بنایا گیا تھا ڈیٹ کا ہم کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو تیار کیا جائے گا آپ کے لوگ تیار کریں گے ہمارے ان کو لے کے جائیں گے اندر ایک کمرے میں جہاں پر آپ کو اس ڈیٹ کو خوبصورت بنانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم کو تیار کیا گیا ہم گئے اور وہاں بہت بنیا کھانا سجا ہوا تھا کیونکہ ویسے تو کھانا جو ملتا ہے خود بنانا پڑتا ہے وہاں روز لیکن وہاں کھانا سجا ہوا تھا بہت اچھا ہارمونیم رکھا ہوا تھا اور میں نے چودمی کا چاند ہو گیا اس کے بعد میں نے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈانس بھی کیا یہ تو ایک ڈیٹ ان لوگوں نے ارگنائز کی تھی جس کو ہم نے خوبصورت بنایا اس میں کیا بڑھ رہی تو آپ نے تو بدنام کر دیا نا جسلین سوچ رہی ہوں منی بدنام ہوئے ڈارلنگ تیرے لیے بھرے کہاں بدنام ہوئے بالکل بدنام نہیں ہوئی ابھی بھی جن لوگوں کو یہ خبر پوری مل رہی ہے کیونکہ جسلین کے فادر نے بھی جو جو بولا ہے ان کے فادر نے جو بات کہی ہے کہ مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پتا ہے آپ کو کہ جسلین جہاں جاتی ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا فادر ہوتے ہیں تو یہ ان لوگ کو ایک ایک پل کی خبر ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور میں ایسی بات ہونے بھی نہیں دینا چاہتا ہوں اپنے جیون میں میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں میں آپ نہیں سنیں گے کہ آگے لائف میں میری کبھی کسی سے ریلیشنشپ شادی ہوئی ہو گیا میرے جیون میں جتنا ہونا چاہتا ہے نہیں اب یہ بتائیے جو کہا تھا ساڑھے تین سال سے ریلیشنشپ ہے ہم چھپ چھپ کے ملتے ہیں میں کولکتہ آ جاتی ہوں پیچھے پیچھا جاتے ہیں آپ نے کہا میں دلی جاتا ہوں تو پیچھے پیچھا جاتی ہو یہ پرموشن ویڈیو تھا اس میں بولا گیا تھا اور اسی کے لئے تھا اور کچھ نہیں تھا یہ سچ ہے ہی نہیں ایک رتی بھر اس میں ستتہ نہیں ہے یا آپ اپنی ایمیج کو ٹھیک کرنے کے کوشش کرنے کے لئے نہیں نہیں بلکل نہیں میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ بات بطا رہا ہوں ستتہ نہیں انوب جی بڑی مشکل ہوگی جنتہ کو یہ باتیں کوئی بات نہیں جو اشواس کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی میں نے آپ کو جو چار لائنیں سنائی تھی شبد کی سنا دیجئے سادھو مان کا مان کیا گو دکھ سکھ دونوں سمکری جانے اور مان اپمانا ہرک شوک تے رہے اتیتا تین جگ تتو پچھانا سادھو مان کا مان تیا گو میں اس پہ وشفاظ کرتا ہوں آپ کی عدالت میں اگلائی آپ کی عدالت میں گایک انوب جلوٹا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے فینس کو دھوکھا دیا انوب یہ آپ کے فین آپ کو جانتے ہیں آپ نے بھجن سنائے میرا ہو گئی مگن آپ گاتے ہیں جگ میں سندہ ہیں دو نام چاہیں کرشنے کہو یا رام آپ گاتے ہیں آنکھ وہ جو شام کا وندن کیا کرے حیشیش وہ جو پربو چرن میں وندن کیا کرے لیکن جب آپ کا جھکا ہوا جسلین کی طرف اور آپ کہیں یہ فرضی سٹوری تھی تو فرضی لف سٹوری جس طرح سے چلی تو فینس کو تو بڑا دکھ ہوا فینس کو کیوں دکھ ہوا ارے ہم نے آپ لوگوں کو وہاں پر انٹرٹین نہیں کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس موقع کا استعمال کیا جسلین کو فیمس کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آوگے تمہارا نام ہو جائے گا اور وہ ہوا کیونکہ اس نے ہی مجھے اپروچ کیا تھا میں نے اسے اپروچ نہیں کیا تھا جسلین اور جسلین کے فادر نہیں مجھے اپروچ کیا تھا کہ آپ آئیے تو اس سے جسلین کو بہت لاب ہوگا اور لاب ہوا ساری دنیا جانتی ہے اس سے لاب ہوا اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے ہانی ہوئی تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہانی نہیں ہے لوگ میرے سنگیت سے آپ مطلب رکھیں میرا سنگیت سنیے یہی سنگیت آپ کل پھر مدھورتہ سے سنیں گے آپ کو اچھا لائے پاپا یہی تو کہہ رہے تھے کہ بک بوس میں جائیں گے گروشش جائیں گے وہاں ریاض کریں گے وہاں گانا گائیں گے وہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے گانے گایا ہم نے وہاں پر ریاض ہی کیا یہ گال پہ گانا گایا تھا آپ نے ایک اگر اس نے یہاں لگا دیا میں نے کہا دوسرا خالی ہے کون آرہا ہے یہ سب مزاق ہو رہا تھا ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش تھی اور وہ ہو گیا اب غالب نے کہا ہے نا کہ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے یاک کا دریا ہے اور کوت کے جانا ہے اور میں آپ کو کچھ اور سناؤں گا زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں زندگی سے اور یہ ایک شعر میرے لیے چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اب جرم کیا ہے میں بتاتا ہوں جس جسلین کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے فین کو نراشہ نہیں ہوئی آپ کا نام خراب نہیں ہوا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے ایک فلم کی تھی فلم کا نام تھا دی ڈرٹی ریلیشن یہ آل موسٹ سوفٹ پون جیسی ایڈل فلم ہے جو ان کے پتا جی نے بنائی تھی تو آپ نے دیکھی دی وہ فلم میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ بنائی تھی تو بھی آپ نے ان کے ساتھ جانا سوئیگار کیا کیوں میرا تو ایک سکھانے تک کا رشتہ تھا وہ آج بھی ہے کل بھی آ جائیں کل سکھا میں آپ کو بتاؤں اگر کل مجھ سے کیا سکھانے کا ایک میں آپ کو کمال کی بات بتاتا ہوں کل اگر راکھی ساونت بھی گانا سیکھنے آ جائے گی میں سکھا دوں گا دیکھئے مجھے کوئی لینا دینا نہیں وہ کیا کرتی ہے کیا بولتی ہے کچھ لینا دینا نہیں مجھے لینا دینا اس سے ہے کہ اگر کسی کے اندر سنگیت کا پریم ہے اسے سیکھنا ہے آئیے بیٹھئے سیکھئے انوب جی جس کا سنگیت سکھاتے ہیں کچھ اس کی پرشت بھومی بیگراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں دوہزار سولہ میں دو سال پہلے ایک اور فلم ان کے فادر پتا جی اپنی بیٹی پر فلم منا رہے ہیں اور فلم کا نام ہے ڈرٹی باس اور اس میں ایک بڑا آدمی ہے اور وہ اس جوان لڑکی کے چکر میں رہتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی سٹوری تھی وہ بھی میں نے نہیں دیکھا لیکن میں چکر میں ہوئی نہیں سوالی اٹھتا ہے کہنے دیکھے چکر میں نے دونوں فلمیں نہیں دیکھی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ دو فلمیں بنی ہیں یہ مجھے معلوم ہے سنگیت سیکھنا ہے سنگیت سیکھو مجھے باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے کوئی میرا رشتہ نہیں ہے کونسی چیزوں سے مطلب نہیں ہے کچھ سے ہے مجھے مطلب ہے کہ آپ کے اندر لگن کتنی ہے دیکھیں میرے گھر میں ایک گروکل چلتا ہے صبح نو بجے میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ساڑھے بارہ بجے تک بیٹھ کے سیکھتے ہیں جس دن میں ہوتا ہوں میں سکھاتا ہوں جس دن میں نہیں ہوتا ہوں میرے سینئر سٹوڈنٹس سکھاتے ہیں کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ میری شرط ہوتی ہے کہ کوئی گفٹ بھی مت لانا ایک بار کیا ہوا ایک بہت تیچھے پڑ گیا کہ جی مجھے کچھ آپ کے لئے لانا ہی ہے کون سی مٹھائی لے کے آؤں میں نے کہا دو کلو بھنڈی لے آؤ وہ بہت یوز ہوتی ہے مجھے بھنڈی بہت پسند ہے تو میں منع کرتا ہوں لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے میں نے سنگیت سیکھا ہے سنگیت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور وہی میں لوگوں کو بانٹنا چاہتا ہوں آپ کی گائے غزل ہے اس کے کچھ شب میں نے نوٹ کیے عشقوں نے رکھ لیا تیرے پیار کا بھرم دابند پیار رہے تھے پھر بھی ٹھہر گئے جو ظرم جس میں دونوں برابر کے تھے شریک الزام جتنے بھی تھے ہمارے سر گئے یہ تو غزل ہے جس نے لکھی ہے انہوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے وہ تو اندر رہ گئے الزام آپ کی سر پہ آ رہے ہیں الزام نہیں ہوتے تو میں یہاں تھا اسی لئے تو مجھے بلائے گیا ہے لیکن ایک ایک بات کا میرے پاس جواب ہے اور بالکل صحیح جواب ہے اور وہی شیر کے حساب سے ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں آپ مجھ سے جو پوچھیں گے آپ کو اس کا صحیح جواب ملے گا جنتم جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جب یہ میٹر آیا تھا میڈیا میں تو جسلین کے پادر نے بولا تھا کہ وہ بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں اس چیز کو لے کے کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آپ سے سنگیت سیکھنے بھیجا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور وہ کنیادان کریں گے تو اس میں کتنی سچا ہی ہے جب انہوں نے یہ کہا تب ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے میرے من میں کیا ہے جو میں آ کے ان کو بتاؤں گا ان کے من میں یہ تھا کہ یہ لوگ ہم کو دھوکہ دے گے اندر گئے ان کے من میں یہ تھا میں نے آتے ہی ان کو یہ بولا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ جانے سے پہلے ہم تینوں نے تے کیا تھا کہ ایس گروشش جائیں گے انہوں نے کہا تو ہم نے کہا اسی طرح ہمیں جانا تھا اس نے کچھ اور بول دیا اور کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے مجھے جسلین کو ساتھ میں انہوں نے کہا نہیں دیکھا ہے میں نے کہا پھر آپ کو ایسی بات کیسے تو ان کے من میں یہ آ گیا ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ بات کہی کہ اب جسلین کی شادی جب ہوگی تو کنیادان ہم دونوں مل کے ساتھ کریں گے انو جی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جسلین کے فادر جسلین انو جولوٹا سب نے مل کر کے یہ رچہ لوگوں کو مرک بنانے کے لئے ایک ڈراما کریٹ کر دیا بالکل بھی نہیں جو سچ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آگے بھی آپ کو پتا لگے گا ابھی کوئی ایسا تھوڑی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ابھی تیس دسمبر سے پہلے جسلین بھی باہر آئے گی اور پتا لگ جائے گا کون سے ہوتل میں ہم ملتے تھے یہ بھی پتا لگ جائے گا کس ہوتل میں ہم جاتے تھے ان کو لے کہ یہ بھی پتا لگ جائے گا آنے دیجئے پوچھیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس ڈرامے میں آپ شامل نہیں تھے جسلین نے اور بگ باوس کے لوگوں نے مل کر کہ ڈراما رات چاہ جس میں ریلیشنچ پین آنس کیا میں نہیں جانتا کہ کون کون شامل تھا لیکن جسلین نے جو جواب دیا ہے وہاں پر وہ بالکل ہم لوگوں نے تیہ نہیں کیا تھا اب وہ کس نے فیصلہ کیا ہے کس نے بولا ہے ان کے آنے سے پتا لگ جائے گا اور کلیر ہو جائے گا لیکن میرے من میں جسلین کے لیے کسی طرح کا کوئی رومانٹک اینگل ہے نہیں زیرو 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 ہے بڑا بورنگ کر دیا آپ نے پوری سٹوری کو کیوں بورنگ کر دیا ابھی اس کو آنا باقی ہے ابھی تو آگے چلنے والی سٹوری میرا کوشن یہ ہے کہ پہلے آلیا بھٹ کے جوکس بہت فیمس ہوئے تھے پر جب سے آپ بگ باؤس میں گئے ہیں تب سے جلوٹا جی کے جوکس بہت آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی جوک سنا ہے اپنے بارے میں اور آپ کا کیا ماننا میں نے ایک جوک سنا ہے جس میں موڈی جی میرے سامنے ایسے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے یہ جو پیٹرول اور ڈیجل کا جو پرائز کا پرابلم تھا وہ لوگ بھول گئے ہیں کچھ دل کے لیے ایک جوک ایک بہت پیمت ہوا ہے یہ چھپا ہے کہ جس عمر میں لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں اس عمر میں جلوٹا جی نے چکر چلا لیا اب میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں ایک بات کر دوں پھر آپ کنٹینور رکھے گا میں 65 سال کا ہوں اور وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ 35 کے اوپر نہیں تھے سب روز ڈاکٹر کو بلاتے تھے ڈاکٹر سے روز ملتے تھے کسی کو کوئی تکلیف میں نے ایک دن بھی ڈاکٹر کو نہیں بلائیا ڈیڑھ مہینہ کیونکہ میں اپنے کو سوست رکھنا جانتا ہوں میں نے وہاں ایک دن بھی ہمارے لئے مرگا نہیں بولا دن میں ہم سوئے نہیں دن میں کیونکہ ہم رات میں اچھی طرح سوتے تھے اور وہاں حال یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں وہ لوگ باہر جا کے پھر اپنی پلاننگ شروع کرتے ہیں رات بھر جاکتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا یہی تو ہم ان کو دوسرے دن سکھاتے تھے یا رات کو سو جاؤ صبح پلاننگ کرو یہ وہاں پہ کھیل چلنا تھا حضور اب یہ ساری کی ساری باتیں کہنے کے لیے یہ افیر دکھانے کے لیے سنایا کہ بہت پیسہ ملا آپ کو دیکھیں ایسا ہے کہ میں میں یہاں پر کانٹریکٹ ڈسکس تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں اور وہ بھی سچ ہے کہ مجھے بگ بوز میں جانے سے فائننشل لاؤس ہوا میں جو کماتا ہوں اس سے مجھے ہر ہفتے کم پیسہ مل رہا تھا فائننشل لاؤس میں میں گیا ہوں لیکن مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد آپ کی عدالت میں جائیں گے بڑا مزا آئے گا تو جو لاؤس ہے جو لاؤس ہے ہم رجت سے لے لیں گے تو اب مزا تھوڑا اور لیتے ہیں آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں گائک انوپ جلوٹا پر الزام ہے کہ یہ آشک مزاج ہیں اب انوپ جی یہ بات صرف جسلین تک نہیں ہے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے کریئر بنانے میں مدد کیا ہے بہتوں کو کیا ہے ان میں ایک کنکہ کپور ہے بارہ سال کی ایج سے وہ ہمارے ساتھ گاتی رہی ہے میں نے ان کو سکھایا لندن شادیوں کے چلی گئی تھے وہ وہاں بھی اس کو اپنے ساتھ کانسٹس میں گوانتے تھے آج بھگوان نے اس کو اتنا اچھا نام دیا ہے اتنی اچھی سنگر یہاں کی ریچا شرما وہ دلی میں ہی تھی ہمارے پروگرام میں ایک دو گانے ایسے گاتے تھے ہم نے انہوں نے کہا نہیں آپ بومبے چلی بومبے میں آپ کو جماتے ہیں آپ بہت اچھا گاتے ہیں سارے میزک ڈیٹرے سے ملا دیا پلی بیک سنگر بن گئی اسی طرح جسپیندر نرولا وہ بھی دلی سے بومبے آئیں میں نے سب سے ملایا ان کا نام آج بھی ایسے بہت کوئی لڑکا نہیں ملا آپ کو کبھی سکھانے کے لیے وہیں آرہا تھا وہیں آرہا تھا وہیں بھی آرہا تھا ادیت نارائن ادیت نارائن جب نئے نئے آئے میں نوک کا گانا سنا مجھے اچھا لگا اور میں نے آشا بوسلی جی کے ساتھ ان کا ایک ڈویٹ ریکارڈ کیا اپنی فلم میں میں خود گا سکتا تھا لیکن مجھے اس کی آواز اچھی لگی اور میں نے گوایا کسی میں کوئی بات ہے تو انہیں سامنے ضرور لانا چاہیے دیکھیں جو لڑکا لڑکی میں بھید کریں گے تو بڑی پرابلم ہو جائے گی اگر کوئی جس میں بھی آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک امریکن انڈین لڑکی ایکٹریس یہ ٹھہری ہوئی ہے اس کا انٹرویو کر لو میرا مت کرو کون تھی اب یہ تو آپ بتا سکتے میں کیسے ہوتا ہوں مجھے اگر بتا دیں نام بغیرہ تو دیفنیٹلی اگر مجھے یاد آ جائے گا میں ہاں جدو یہ انٹرنیمنٹ جرنلیست ہیں ان کا نام ہے سنکتہ اے ایر انہوں نے یہ لکھایا کہ حیرانی تو تب ہوئی جب ایکٹریس ان کا کچھ خاصی خیال رکھ رہی تھی دیکھیں مجھے بتا دیں پلیز نام تو بتا دیں تو مجھے خیال ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا تو یہ گلتی کی ہے پتہ لگا کہ مجھے بتا دیئے میں پھر جواب دینے آ جاؤں گا اچھا اب جس کا نام ہے وہ بتا دیتا یہ نام ہے اسرائیل کے ایک موڈل رینہ گولن انہوں نے کتاب لکھی ہے باتیں تو ایسی میں سب کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ ساتھ ساتھ سے میری پتن بیمار ہے اس لئے آپ انہیں گلے لگانا چاہتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے میں نے اپنی پتنی کا اٹھارہ سال تک اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ اس کا کروایا تھا امریکہ لے جائے اگر اس طرح کی کوئی باتیں لوگ کہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پروف جرور ہونا جی اس کے پاس یا تو کوئی ریکارڈنگ ہو یا کوئی فوٹوگرائف ہو یا میرا کوئی واتسپ ہو ایک ایس ایم ایس لے آؤ ایک پکچر لے آؤ ریکارڈنگ لے آؤ ان سب کے نہیں ہونے کے بعد بھی اگر لوگ ایسا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دھیانی نہیں اب ایسا تھوڑی اوہ تک آپ کسی کو کہیں پاس بیٹھو تو وہ اس کا ویڈیو بنائے پہلے کیوں نہیں ریکارڈ کر لو فوٹو لے لو گلے لگائے ہوئے آج کل تو سیلفی لیتے ہیں لوگ گلے لگا کے کتنے لوگ ابھی ایک بات تو میں آپ کو کمال کی بتاؤں کہ جب سے یہ سیلفی کا معاملہ چلائے کچھ کچھ چیزیں تو اتنی مزیدار ہوتی ہیں جیسے ائرپورٹ پہ ہم اندر ٹوائلٹ میں گئے وہاں کوئی آ جاتا ہے یہاں لے لیں سیلفی ارے میں کہتا بھار تو آجا اتنا اتنا کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہوکے فوٹو لیا آج ہی بہت اچھی آئی انوب جی ایک بیٹھ کے بھی لے لیں میں کہتا ہاں لے لیں بیٹھ کے پھر میں ان سے کہتا ہوں تو اب ایک لیٹ کے بھی لے لیں سیلفی نے ان چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہے ایسے موقع پر کوئی گلے لگا رہا ہے تو گلے لگتے سیلفی لے لو یار پتہ لگے دنیا کو کیا ہو رہا ہے اب ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے آپ کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ سبحاؤ سے ہی دل پھینک ہیں ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہیں اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کہتے ہیں ایک شو رکھا تھا انہوں نے پچھلے سال اور شروع ہونے سے پہلے ایک فیمیل آرٹسٹ کو لے کر آئے انوب جی اور کہا کہ سٹیج پر اس کو بھی چانس دو یہ رادہ بنے گی میں کرشن بنوں گا رادہ کرشن مطلب ہم نے کوئی دراما کیا اور کہا کہ وہ رادہ لندن کی جانبانی کلاسک دانسر ہیں اور کچھ سمیں انوب جی کے ساتھ رہنے کے بعد باپس چلی گئی بلکل گلت بات ہے میں اس طرح کا میں سنگر ہوں میں نے اس طرح کا کوئی بھی پلے جو ہے یا دراما جو ہے سٹیج پر نہیں کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سنگر کو کہا ہو کہ یہ گائے گی اور کوئی رادہ اور کرشن کا بھجن گائے گی یہ possible ہے لیکن میں اس میں کرشن بنوں گا بیکار کی بات ہنڈر پرسن بیکار کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا حرکت آپ نے کبھی کی نہیں بلکل بھی نہیں تو یہ ایمیج کیسے بن گئی آشک مزاد کی ایمیج اس لئے بن گئی کہ لوگوں نے جب جسلین کو اور مجھے وہاں دیکھا تو لوگوں کو لگا اس میں کچھ تو ستتہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ ستتہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں باہر آ کے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دل پھینک کے اور یہ کچھ کر کے عاشقی کے حساب سے ایسی کوئی بات ہے نہیں اتنی مشکل سے آپ کی ایمیج بنی تھی عاشق مزاد کی آپ تو بالکل بگڑ دی نہیں دیکھیں عاشق مزاد والی ایمیج مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے ایمیج چاہیے جو کریکٹ میری ایمیج ہے جب آپ کہتے ہیں ایک چاند انگڑائی چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاندنی مسکرانے لگی ہے چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاندنی مسکرانے لگی ہے ایک بھولی ہوئی اسی کہانی پھر مجھے چاند انگڑائی چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاندنی مسکرانے لگی ہے یہ سنکے تو بڑے رومنٹک لگتے ہیں آپ غزل گائیں گے تو کیا کمنڈل لے کے گائیں گے آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں آپ آئے تھے ممی میں گزل گائک بننے کے لئے نہیں میں اچھلی بچپن سے کلیسکل گانتا رہا ہوں میں نے اپنے پتا جی سے کلیسکل سیکھا بھادخندے سنگیت مہاوید دیالے میں لکھنو میں کلیسکل سیکھا لیکن ہوا کیا کہ سب سے پہلے میں نے ایک گزل کا ایلوم بنایا تھا اس میں یہ چاند اگڑائیاں لے رہا ہے اور یہ سب گزلیں تھی جو بہت پاپلر ہوئیں پھر اچانک میرا ایک بھجن کا ایلوم آ گیا جو ہم نے پلین نہیں کیا تھا وہ ایک ہم نے پروگرام کیا تھا ہری کشنا بندر میں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو کمپائل کر کے وہ ایلوم پالیڈور سے نکال دیا جو انہوں ہم نے وہاں کونسٹ کیا تھا اس کی جو ہوا پھیلی ہے ایسی لاغی لگن رنگ دے چنریہ میاں موری ایسے ایسے اس میں بھجن تھے کہ اس سے میرا نام اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ بھول گئے کہ یہ گزل بھی گاتے ہیں اور میرا نام بھجن سمرات ہو گیا اب تو بھجن کا بگ بوس ہو گیا ہوں نے کہیں پڑا کہ آپ کشور کمار کے شوز میں بہت جاتے تھے جونئر کشور کمار لوگ کہتے تھے ہاں ہاں لکھنو میں جب ہم کالیج ڈیز میں کشور صاحب کا بہت گاتے تھے مجھے آج بھی بہت پسند ہیں اکثر آج میں نے پروگرام بھی شروع کیا تھا تو کشور کمار جی کا گانا گا کے لیکن میں ان کے شوز میں نہیں گاتا تھا بلکہ وہ جو تصویر آپ نے دیکھی وہ میں نے اپنی میوزک میں کشور کمار جی کو ایک گانا گوایا تھا ایک فلم میں تو وہ اس کی تصویر ہے میں نے ان کے شو میں کبھی گایا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انو جس یہ بھی پوچھنا چاہئے ایک طرف بھجن سنگر ہیں پکتی کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف گاتے ہیں جام چلنے لگے ہاں دیکھیں ایسا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے آپ سادھو سنت نہ سمجھیں میں بھجن گاتا ہوں بھجن لگتا ہے جب میں غزل گاتا ہوں غزل لگتی ہے جب فلمی گانا گاتا ہوں فلمی گانا لگتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ میں کوئی سادھو سنتوں کی جو بہت سمانت شرینی ہے اس میں آتا ہوں مجھے آپ ایک کلاکار کتنا چاہیں کلاکار کتنا جانیں پسند کرتے ہیں کریں کہیں نہیں پسند کرتے ہیں تو نہیں کریں بھجپوری گانا بھی آپ نے گایا گوریا نہ مارے نجریہ ابھی پھر سنا دو پسند کریں اور بھجپوری بھجپوری دو اس نے بھجپوریاں بھجپوری دو اب یہ مت کہیے گا کہ پٹنا جاؤ وہاں جا کے رہو لیکن آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک شو میں آپ گئے تھے آپ نے وہاں گانا گایا جمعہ چمعہ دے دے وہ بھی گاتا ہوں میں تو بی بی ڈال بھی گاتا ہوں بی بی ڈال بھی گاتا ہوں بی سوال یہ ہے ہاں سنتا ہوں کہ ایمیج جو ہے ایمیج میری گانے سے بنتی ہے ایمیج میری ان سب چیزوں سے نہیں بنتی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ گوریا مارونا نجریہ تو کیا میں بھوچپوری سنگر ہو گیا نہیں میں ایک ورسٹائل سنگر ہو گیا کہ میں یہ بھی گا سکتا ہوں جمعہ چمعہ سنیے جمعہ چمعہ دے دے جمعہ چمعہ دے 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 یہ دنیا یہ دنیا پتل دی یہ دنیا پتل دی یہ دنیا پتل دی بی بی ڈال میں سونے دی او بی بی ڈال میں سونے بی بی ڈال میں سونے بی بی ڈال میں اب یہاں پر یہ بھی گاتا ہوں میاں موری میں نہیں مانکہ رکھا کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے بھجن بھجن کی طرح گائے جائے غزل غزل کی طرح گائے جائے فلمی گانا فلمی گانا کی طرح گائے جائے امیج مت بنائیے کسی کی کسی امیجی بہت سارے سوال آپ سے پوچھئے ہم نے پرسنل لائف کے بارے میں بگ بوس کے بارے میں جسلین کے بارے میں محبت کے بارے میں اور آپ نے بہت اچھے گیت گائے اچھی بات یہ کہ آپ نے کسی سوال سے بچنے کی کوشش نہیں کی بی باکی سے جواب دیا اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جگ جانی مانی میڈیا پرسنلٹی سننی ٹنڈن کی فیصلے کا آپ کی عدالت میں کئی سارے الزام سیدھی سیدھے لگائے گئے انوب جی پر انوب جی نے ان کا سیدھا جواب بھی دیا اس کو ہم مانتے ہیں حالانکہ یہ سندھی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی سکرپٹنگ میں یا ان کی کچھ تو بھاگیداری رہی ہوگی لیکن انہوں نے بڑے روچک دھنگ سے جواب دیئے گاہ سنا کر اور یہ کہا کہ جسلین کا کنیادان ان کے باپ کے ساتھ وہ مل کے کریں گے اب اس کا تت تو سمیہ ہی بتائے گا کھلا سا سمیہ سے ہی ہوگا لیکن میرے خیال سے انوب جی کو بینیفٹ آف ڈا ڈاوٹ دے کے کئی الزاموں سے بری کیا جا سکتا ہے ہاں کئی جو بزرگ مرد ہیں جن کو اس حادثے سے کافی دلاسہ ملی تھی وہ سب کافی نراش ہو گئے ہوں گے تو یہ کہہ کر کہ وہ ایک معمولی انسان ہے سادو سنت نہیں اور ورسٹائل سنگر ہیں جس طرح کا سنگیت وہ گاتے ہیں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں یہ انہوں نے جو کہا وہ معنی رکھتی ہے بات اور اگر کسی کو کوئی ٹھیس ہوا ہے اس کے لئے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے تو میرے خیال سے ان کو آپ کی عدالت میں آج تو بری کیا جا سکتا ہے بہت بہت آپ بری تو ہو گئے ہیں اتنا سا مجھے بتا دیجئے کہ کتنے کنیادان کریں گے ایک صرف ایک آپ کی عدالت میں آج جن میں مقدمہ چلایا انو جلوٹا پر ہماری امید ہے انو جلوٹا اسی طرح سے جنتہ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے لوگ کے دلوں کو جیتے رہیں گے ان کی لوگ پرتا بڑھتی رہے گی اس نوٹ کے ساتھ آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک لئے نمس کا موسیقی